بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کے لئے ہمیشہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے آج میرے ساتھ جو عظیم شخصیت مجود ہیں یہ میرے چھٹی کلاس کے جو ہے وہ کلاس فیلو ہیں ہم نے سکس کلاس سے میٹرک تک ہم جو ہے وہ کلاس فیلو رہے تو آج میٹرک ہم نے دوزار سترہ میں وزرم ہاؤ سے کیا سال بعد ہماری ملاقات ہوئی تو ان پانچ سالوں میں ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا ہمیں ایک دوسرے کی شکلیں بھی بولی تو حیر نہیں تھی لیکن یہ جو ہماری داڑی بغیرہ آ گیا پھر ہم نے بال بھی بڑے رکھ لیا کیونکہ تب تو جب وزرم میں پڑتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو اوپر آ گیا ہے نا آپ کے بال یہ آ گیا تو ہم نے نہیں آپ کو چھوڑنا تو تب تو ہم سٹیک اور ڈنڈے کے ڈار سے جو ہے وہ بال رکھتے نہیں تھے تو اب بال بھی بڑے ہو گئے ہیں پھر پانچ سالوں میں ظاہری بات ہے انسان جیسے جیسے بڑھتا ہے ایٹین ٹو ٹوئنٹی وان ایرزاک اس کی ایج میں تبدیل ہیں ویسے تو یہ سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن زیادہ اسی ایج میں انسان کی جسیت ہے یا جو فیس ہے اس میں تبدیلیاں جو رنما ہوتی ہیں تو آج ہم پانچ سال بعد ملے تو پانچ سال بعد آکہ انہوں نے ہمارے دروازے پر دستک دی ان کے پاس میرا نمبر نہیں تھا پہلے 2018 میں ہمارا رابطہ ہوا تھا ایک دفعہ لیکن اس کے بعد ان کے پاس میرا نمبر نہیں تھا تو آج انہوں نے آکے دستک دی تو پہلے تو میں نے ان کو دور سے دیکھا تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کون ہے بندہ میرے ذہن میں ایک میرے دوست ہیں وہ فیس بک پر بنے ہیں فرانس ہوتے ہیں تو وہ پاکستان ہے تو مجھے لگا شاید وہ آئے انہوں نے بھی کیونکہ ان کی طرح دھاڑی رکھی ہوئی ہے تو میں پہلے تو انہیں پیچانے سے انکار کر گیا لیکن ان کا وہی رویہ جو سکول میں میرے ساتھ تھا یعنی آپ کو بہتر پتہ ہے ہم اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے کہ جو دوستوں کے سارے جب انہوں نے وہ اپنا ہے تو پھر مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہی ہیں لیکن میں نے کنفرم کرنے کے لیے ایک دفعہ انہیں ادھر بٹھا آگے پھر پوچھا کہ آپ وہی اصطر آئی ہیں تو یہ دراصل ہمارے جتنے ہم جو میٹرک میں ہم دوست رہے ہیں ہمیں کالج بھی گیا اس کے بعد انیورسٹری بھی گیا تو آپ یقین کریں کہ وہ دوست جو ہے وہ ہمارے کبھی پکے دوست نہیں بلکہ ان کے ساتھ ابھی ہمیں دو دو سال بھی نہیں چھوڑے ہوا تو ہمارا ان کے ساتھ کھوئی رابطہ نہیں ہے لیکن جو سکول کے دوست ہوتے ہیں وہ انسان کے سل دوست ہوتے ہیں وہ ہشیگمی میں جو ہے وہ حاضر ہوتے ہیں ہیر انہوں نے تو مجھے اپنی ہشی میں نہیں بلایا ان کی شادی ہو گیا تو انہوں نے مجھے آج ہی بتایا کہ ان کا نو ماں کا بچہ بھی ہے تو ہیر یہ شکوا رہے گا ہیر ہم بھی نہیں نمائیٹنی کریں گے لیکن ہم کر لیں گے ہم کیونکہ ہم اچھے ہیں ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں تو یہ لوگ ہمارے اب جتنے بھی ہمارے کلاس فیلو جو ہمارے بیس فرنٹ ہیں تب یہ تھا جب ہم سکول لائف میں تھے تو وہ صبح پانچ بجے اٹھنا رات کو جلدی سونا ہم کہتے تھے ایک دفعہ یہ سکول والا ٹائم ہتم ہو جائے لیکن وہ ٹائم جب ہتم ہوئے تو پھر آج کل ہم اسے دوبارہ یاد کرتے ہیں اور جو ہے وہ پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہی وقت آج ہے ایک ہمارے زشان بھائی المروف شانی جو ہے وہ یوکے ہوتے ہیں ان کی بھی شادی ہو گئے انہوں نے بھی نہیں ہمیں انوائٹ کیا اور میں ابھی تک سنگل ہوں میرے لئے بھی دعا کریں کہ میری بھی جلدی ہو جائے یہ تو ان کی تو ہو گئی ہے اور ایک ہمارے اور بیس فرینڈ ہے وہ ابھی تک ماشاءاللہ ایفہ ہی ان سے نہیں پاس ہو رہا وہ ہمارے وہ دوست تھے تو جو ہمیں ویگلے ایک دن انہوں نے ہمیں برگر سپیشل کھلانے ہوتے تھے ہمتا بیس روپے کا برگر ملتا تھا اور وہ لے کے جاتے تھے وان ہنڈرڈ روپیز ہم بھی لے کے جاتے تھے ویسے یہ حاصل بات ہے آپ یہ نہ سمجھے گا کہ ہم نہیں لے ہمیں بھی ہمارے والدین دیتے تھے حیراب کے والد صاحب یا آپ جی چاہ تو وہ ہمیں برگر چار آتے تھے ہم چار دوست سے تو پانچ ماں پھر ہم ہاں ہاں کرتے ہوتے تھے تو وہ بڑے اچھے لمحات جنہیں آج بھی یاد کر کے جب ہم نے کچھ جو ہے وہ اپنی یاد دیں تازہ کی ہم نے اپنے ساتھ ازا اکرام کو یاد کے لند فرمائے تو اور بھائی جان آپ حیریت سے ہیں بلکت آج تھوڑا ڈرنا نہیں ہے آپ نے ڈونٹ بھری یہاں لوگ آپ کو کچھ نہیں کہتے کیسا گزرا آپ کا جو ہے وہ وقت ہے بلکت ٹھیک اچھا رہا زندگی کے معاملات ٹھیک ہیں بلکت تو آپ نے مجھے پچان لیا پانچ سال باپ نے تو مجھے پچان پہلے یہ بھی شک میں تھے کہ دروازہ دستہ کرتا ہوں اگر وقار بھائی نکلے تو ٹھیک ہے نہ نکلے تو آپ بھاگنے کی تیاری مجھے اچھا بھاگنے آپ نے مجھے دور سے پچان لیا انہوں نے مجھے پچان لیا لیکن جب یہ قریب آئے قریب آنے کے بعد مجھے ان کا فیس وہی یاد تھا لیکن جو فیس کے اوپر داڑی آگئی ہے وہ مجھے اس کی وجہ سے مجھے تھوڑی سی مشکل ہوئی ان کو پچاننے میں لیکن میں نے پچان لیا تو یہ واقعی صحیح بات ہے کہ دوست ہوئی ہیں جو ہمارے سکول لائف کے دوست ہیں باقی سب کوئی نہیں ہے ہم آج بھی آپ کو بائی بیس کرتے ہیں آپ بھی ہمیں بیس کرتے ہوں گے یقینا تو اللہ آپ کا حمی و ناصر اللہ تعالی دوستوں کا نا ہونا جو ہے وہ بھی گریب الوطنی ہے انسان کے دوست ہونے چاہیے دوست جو ہے وہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے مخلص دوستوں کا ہونا یہ ہمارے مخلص دوست ہیں بے شاکر ہم رابطے میں نہیں رہے ہیں لیکن یہ ہمارے مخلص ہیں یہ ہمیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور ہمیں یوٹیبر ہونے سے یہ پہلے کہ ہمیں جانتے ہیں یہ ہمیں تب سے جانتے ہیں جب ہم اتنے اچھے شاید نہیں ہوں گے لیکن یہ ہمیں آج بھی اچھے سمیتے ہیں ایسے ہی ہے تو اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے عزت و وقت میں مزید اضافہ فرمائے ہم آپ کے لئے دعا ہوئے